اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے الحمدللہ ہم اسمائی استفہام کی کلاسز سٹارٹ کیے تھے جس میں ہم نے الحمدللہ بہت ساری چیزیں تفصیل سے پڑھیں آج ہم انشاءاللہ اس کو تھوڑا ساری باعث کرتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کو آگے لے کر جائیں گے جس میں ہم نے جو یہ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے یہ اسمائی استفہام کو ہم حرف جرق کے ساتھ استعمال کر کے آپ کو اس کی مثالیں بتائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ ماں مطلب کیا ماں حاضر یہ کیا ہے مسمو کا تیرا نام کیا ہے ٹھیک ہے آپ من من کا مطلب ہوتا ہے کون ماں اور من کو ہم نے بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھا اس کی ایک الگ سے ویڈیو بھی میں نے بنائی صرف ماں اور من کے لئے ٹھیک ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں من انتہ تو کون ہے من رب کا تیرا رب کون ہے آپ کیفہ کیفہ کا مطلب ہوتا ہے کیسا یا ہو اگر آپ کو یاد رہا تو ہے نا آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو ان الفاظ کو وہاں ڈھونیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ جائے گا انشاءاللہ اور اچھے سے یاد بھی رہے گی یہ ساری چیزیں اب یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ مدینہ ربیق بک میں اس کی ساری پریکٹیس کروائیں گے پھر کلام پاک سے آپ کو پریکٹیس کروائیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں کیفہ ہو کیسا کیفہ انتہ تو کیسا ہے کیفہ حالو کا تیرا حال کیسا ہے اینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں اینہ خوکہ تیرا بھائی کہاں ہے این المفر فرار کی جگہ کہاں ہے متہ اور ایانہ اس کا مطلب ہے کب ٹھیک ہے متہ نطر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی متہ حازل وعدو یہ وعدہ کب پورا ہوگا اور فی ایانہ یوم القیامت قیامت کا دن کب آئے گا انہ انہ کا مطلب ہے کہاں سے یا پھر کیوں کہاں where from انگلیش میں دیکھیں تو ہم کیا کہیں گے where from ٹھیک ہے انہ لکی حادہ ابھی ہم اس کا مثال دیکھیں انہ لکی حادہ یہ تیرے لئے کہاں سے آیا ہے آیا تو بریکٹ میں رکھیں کیونکہ یہاں پر آیا لکھا ہوا نہیں ہے اس کا ترجمہ میں یہاں پر نہیں ہے انہ لہم ذکھرا ان کے لئے نصیحت کہاں ان کے لئے نصیحت کہاں ٹھیک ہے ایو ایو کا مطلب ہے کون سا اچھا جی اس کی جب ہم مونس لیں گے تو کیا ہوگا ایتن استعمال میں آئے گا ٹھیک ہے ایو مذکر اور ایتن مونس کے لئے آئے گا ایو شیئین کون سی چیز ایو الفریقینی دو فریقوں میں سے کون سا اور آپ دیکھیں ایو کم تم میں سے کون ٹھیک ہے اور بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں قرآن میں بہت ساری اس کی ہمیں مثالیں ملیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ مدینہ عربی بک میں بھی اس کی پریکٹکس کریں گے اور یہ ایو کیا ہوتا ہے ایو مضاف بن کر آتا ہے اور یہ منصرف جبکہ باقی تمام اسمہ مبنی ہیں ٹھیک ہے ایون ٹھیک ہے جب اس کو استعمال کریں گے تو ایو بن جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ مضاف ہوگا مضاف میں تنوین allowed نہیں ہے علیف اور لام allowed نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو پھر یہ جب کیا ہوگا ایون سے ایو بن جائے گا تو آپ کو قرآن میں کیسے ملے گا ایو سے ملے گا ٹھیک ہے نیکسٹ آ جائیں کم کی طرف آتے ہیں کم کا مطلب ہے کتنا بہت سے یعنی how much how many اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دو طرح سے استعمال میں آتا ہے کم کیا ہے دو طرح سے استعمال میں آتا ہے کم ایک ہوتا ہے استفامیہ اور دوسرا ہوتا ہے خبریہ کم یہ جو استفامیہ ہیں آپ اس کی پہچان کیا سے کریں گے یعنی جب آپ جملے میں دیکھیں گے کہ کوئی اسم یعنی کم کے بعد جو اسم آئے گا وہ کیا ہوگا واحد ہوگا نکیرہ ہوگا اور حالت نصب میں ہوگا تب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ استفامیہ ہے ٹھیک ہے کم کتابا اندکا تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں کم سنتا امرو کا تیری عمر کتنے سال کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہو گیا اس کا مطلب کہ یہ یہاں پر عدد پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے جب یہ استفامیہ بنے گا تو یہاں پر عدد پوچھا جائے گا کہ کتنی کتابیں ہیں کتنی پینزل ہیں کتنے قلم ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس کو خبریہ لیں گے اس کا کیا مطلب ہوا خبریہ کا مطلب کہ آپ یہاں پر ایسے کہیں گے کہ اگر مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر فر ایکزامپل اگر کہیں توفان آ گیا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہائے اس دوفان میں کتنے ہی لوگ مارے گئے کتنے ہی گھر تباہ ہو گئے ہے نا ایسے کہتے ہیں یعنی بہت ساری چیز وہاں پر خبر کے طور پر ہم آپ کو بتائیں گے تو کیا کریں گے ہم کم خبریہ لیں گے ٹھیک ہے یہ خبر کے طور پر استعمال میں آتا ہے تو دیکھیں اس کی آپ پہچان کیسے کریں گے اس کے بعد والا اسم کیا ہوگا حالت جر میں ہوگا ٹھیک ہے اور اسے عام طور پر حرف جر من کے ساتھ استعمال میں آئے گئے ٹھیک ہے عام طور پر اس طرح سے میں کم کا استعمال دیکھیں آپ کو بتایا ہے اور قرآن میں آپ اس کو اور بھی زیادہ دیکھیں چلیں جی اب ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں اسمائی استفہام کے شروع میں حرف جارہ لگانے سے اس کے مفہوم میں کیسے تبدیلی آتی ہے اس کو دیکھتے ہیں یعنی ہم نے دیکھا تھا حرف جر کیا تھے ہمارے لام حرف جر با حرف جر فا حرف جر حج تاگ ہے نا اور بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں اسمائی استفہام کے ساتھ جائنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مطلب ہوتا ہے لام حرف جر ہم نے دیکھا اسمائی استفہام ہم نے دیکھا ما اسمائی استفہام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے کیا دیکھا کیا جب یہی ما جب اسمائی موسولہ بنتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا جو ٹھیک ہے یعنی جو اسمائی موسولہ والا جو ما ہوتا ہے وہ جملے کے بیچ میں آتا ہے اور اسمائی استفہام کیا ہوتے ہیں یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو حرف جر کے ساتھ لگا کر دیکھتے ہیں کہ اس میں معنی کیا ہوتے ہیں لی یعنی لی کا مطلب ہم نے کیا دیکھا تھا کے لیے ہے نا حرف جر لی کا مطلب کے لیے اور ماں کا مطلب کیا تو جب یہ دونوں ملتے ہیں تو کیا بنیں گے کیوں یا پھر کس کے لیے ایسے بنے گا ٹھیک ہے چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں دیکھیں فی پلس ماں اس کا مطلب کیا ہوا فی ماں اس کو نا ایسے بھی لکھا جاتا ہے فی ماں ایسے لمبا بھی لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو فی ماں فی کا مطلب کس چیز میں ممہ اسے کس چیز سے اِس دونوں کو اچھے سے یاد رکھیں کس چیز سے کیونکہ من کا مطلب سے اور ماں کا مطلب کیا تھا تو ان دونوں کو ملا کر ہم نے کیا دیکھا کس چیز سے ان پلس ماں کس چیز کی نزبت سے یعنی اگر آپ قرآن میں دیکھیں اسی طرح لی پلس من ہم نے دیکھا یعنی لی من جب یہ دونوں مل جاتے ہیں یعنی من حروف استفامیہ اور لی حرف جر لام حرف جر تو پھر یہ دونوں جب ملیں گے تو لی من بن جائے گا تو پھر اس کے مطلب کیا ہوگا کس کے لیے کس کے لیے وہ چیز لی ہے کس کے لیے یہ چیز لی ہے ایسے ہم کہتے ہیں تو وہاں پر لی من استعمال کریں گے من پلس آئینہ آئینہ کیا ہے من آئینہ کہاں سے آئینہ کا مطلب کہاں اور من کا مطلب سے اچھا آپ لوگوں کوئی کنفیوزن ہوتی ہے اکثر اکثر کیا کنفیوزن ہوتی ہے من اور من میں سب پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے من اور من کو سب مکس اپ کر دیتا ہے من کا مطلب سے من کا مطلب کون ان دونوں میں فرق کو واضح رکھیں کبھی بھی اس کو ملانا نہیں ہے ٹھیک ہے اسی پیس جب زیر لگ جائے تو مطلب آئے گا سے من پر جب زبر آ جائے گا تو مطلب ہوگا کون ٹھیک ہے نا چلیں جی من آئینہ کہاں سے الہ آئینہ الہ کا مطلب کی طرف آئینہ مطلب کہاں تو ہم کیا کریں گے الہ آئینہ کہاں کو کہاں سے ٹھیک ہے کس کہاں کی طرف جا رہے ہو الہ کا مطلب کی طرف ہو نا کہاں کی طرف جا رہے ہو کہاں کو جا رہے ہو مسجد کی طرف جا رہے الہ المسجیدی ٹھیک ہے الہ مطا الہ مطا الہ مطا مطلب کب تک الہ پلس مطا الہ مطا کب تک آپ کب تک آگے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کب تک آگے تو پھر ہم یہاں پر کیا کریں گے الہ مطا استعمال کریں گے بہ پلس کم بھی کم ٹھیک ہے بہ کے ساتھ کم لگا دیں تو بن جائے گا بھی کم کتنے میں یہ گائے کتنے میں خریدی آپ نے ہے نا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم مدینہ ربیگ بک 2 میں ساری پریکٹیس کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ پریشان نہ ہو بس اس کو آپ لوگ ایسے وکیبلری آپ یاد رکھیں جب ہم مدینہ ربیگ بک لیں گے اور مدینہ ربیگ بک 2 ہم اب سٹارٹ کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ساری پریکٹیس ہم کروائیں گے تو بارک اللہ وفیق امید ہے آپ کو سب کو سمجھا گیا ہوگا جزاک اللہ و خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ